بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹومیٹک ٹو کوپی فیز ریشپٹ کی جنریٹ کرنی ہے وید پچھر انکلوڈیٹ سٹوڈینٹ کی یعنی دو سلیپس جنریٹس ہوں اور اس کے ساتھ پچھر بھی آئیڈ ہوئی ہو آٹومیٹک سب کس طرح سے کام ہوگا فیز مینٹین کی جائے گی اور پھر ٹو ریشپٹ کوپی بنائی جائے گی ڈیزائننگ یہ آج کی سب اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے تو ایڈوانس میں لائک کر دیں برپور سیکھنے کو ملنے والا ہے اس ویڈیو میں بھی جو فرز دیکھیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلی شروع کرتے ہیں مائکرسوف ایکسل کو اوپن کریں گے مین ایک یہ شیڈ بنی ہوئی ہے جس کے شیڈ ون پر ہم کوپی جنریٹ کریں گے سٹوڈینٹس کی اس کو ڈیزائن کیس طرح سے کرنا یہ ہم دیکھیں گے اور فیس ڈیٹا میں نے اپ ڈیٹ کیا ہوا ہے اس کے اندر جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے مین کہ ہم یہاں پہ جو فیس ڈیزائن سے ڈراب ڈاون سیلیکٹ کریں ان کی انفرمیشن ساری فیس کی اور پلس پچھر بھی ان کی ساتھ لگی ہویا ہے تو ایسا فارمیٹ بنانا ہے پچھر ہم نے جو فیس ڈیٹا بنانا ہے وہ اس کے اندر ہم نے مند فیڈمیشن ڈیوز ادھر یہ پچھر بھی ہم نے اٹھ کری یہاں سیلیکٹ مند کے لیے ہم جو ہے الگ ایک ڈاپ ڈاون بنائیں گے اور اب ہم چاہ رہے ہیں مند سیلیکٹ ہو تو یہاں سارے مند لکھے بھی آ جائیں وہ تو اس کے لیے ہم اس کو ڈریک کر لیتا ہے یہاں سے دسمبر تک جس سیل میں ڈاپ ڈاون بنانی ہے اس سیل میں کلک ڈیٹا سیلیکٹ مند کے جو نام ہے وہ سیلیکٹ کرنے رینج ہو کے ہیں اب اس کو یہاں سے ہائٹ کر دیں اور یہاں سے جس میں ڈاپ ڈاون بنانا ہے اس کو بارڈر کر لیتے ہیں یہاں سے ڈاپ ڈاون اب مند سیلیکٹ کریں یہاں سارے مند جین کا ریکارڈ آجائے جین کی فیز ہے تو اس کو سیلیکٹ کریں گے سی ون جس میں ڈاپ ڈاون بنانا ہے ایف فور انٹر اور ڈریک اس کا لنگ ہوگی اب جو بھی ہم مند سیلیکٹ کریں گے فیب ہوگا تو سارا فیب ایڈویشن مگرہ یہ جو چیز ہوں گی ریسیب ہوتی رہیں گے وہاں بھی دار انٹری کریں گے اب بات آ جاتی ہیں یہاں پر مین ہمارے پاس شیٹ ون پر ریسیب کوپی ڈیزائن کرنی ہے میں یہاں سے سب سے پہلے کولم کو میں کم کر رہا ہوں اور یہاں پر ہم کر لیں گے ریسیب آئی ڈی ڈیٹ اس کے بعد سٹوڈنٹ فادر نیم کلاس ڈبل کلک کر لیں گے اس کو آٹو فٹ اور یہاں سے اس کو سیلیک کریں گے اس کو لائٹ سا کوئی کلر اپلائی کر لیتا ہے کلاس کے بعد آ جائے گا بند ٹھیک ہے جی کلر اس کو میں لائٹ دے دیتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے نیکسٹ اب یہاں پر ایمیج لک اپ ہو جائے تو ایمیج لک اپ کے لیے ہم اچھا یہاں پر ایک رو انسٹ کر لیتا ہے اور یہاں پر آ جائے گی سٹوڈنٹ آئی ڈی ٹھیک ہے جی اور یہ کلر جو ہے وہ یہاں جائے گا اور اس آل جی کو ہم کر دیں گے نو یہ ہوگی ایک سائٹ اس کے ساتھ ہی اس کو ہم کریں گے آل بورڈر اس کو بھی آل بورڈر اور یہاں سے اس کو بورڈر کر لیں گے اس کو آل کر لیں گے اس کی وید بڑھانی ہے یہاں سے تھوڑی سی کولم کی وید بڑھا دیں اور نیکسٹ اب یہاں پر تھوڑا سا گیپ رکھنا ہے اس کو میں کولم کو کم کر رہا ہوں اور وہ ہی ہیڈنگ چاہیے ہیں میں یہ والی ایڈمیشن منت اگزیم ڈیوز ازر اس کو کوپی کر لیں گے کنٹول سی شیٹ ون پہ جائیں گے اور یہاں کنٹول آلٹر وی ٹرانسپوس پیسٹ کریں گے تو ورٹیکل پیسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی لیکن یہ ادھر پیسٹ نہیں کرنا میں نیچے اس سیکشن کے ساتھ لانا ہے تو اس کو میں شفٹ کروں گا اس طرح سے نو کلر یا یہی والا کلر رکھیں گے لائٹ ڈبل کلک فارمیٹنگ بھی یہی رکھنی ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے فارمیٹ پرنٹر کو اور یہاں سے اس کو اس طرح سیلیکٹ کریں گے بولڈ ہٹا دیا اس کو میں کر رہا ہوں یہاں سے رائٹ اور اس کے ساتھ جو اس کی انٹری ہوں گے اس کے لئے بھی آل سیلیکٹ آل بورڈر یہاں پر ایمیج سیٹ ہو جائے گی پچر اس کے درمیان میں ایک گیپ رکھنا ہے تو یہاں سے اس کو اس طرح سے یہ کر سکتے ہیں اور اس کو سیلیکٹ کریں انٹائر کو نو بورڈر یہاں سے اس کو سیلیکٹ کریں گے آل بورڈر اس کو بھی سیلیکٹ کریں گے آل بورڈر اور یہاں پر جو ہے وہ اس طرح آ جائے گئی ہے اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہے مرچ اور یہاں سے انگل کے لوگ پر رکھنا ہے جیسے بھی آپ پر جائے گئے اس سے ساب سے تھوڑا سا ڈائیگنال چینج کرنا ہے اس کو جائے گا ہلکا سا کروز کرنا ہے یہاں سے اوکے کرنا ہے اور کم کرنا ہے اور کم کرنا ہے اس کو ٹرنٹی رکھ لیا ہے میں نے تقریبا یہاں ایمیج انسٹ ہو جائے گی اور یہاں اسکول کا نام آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے اس کی ویڈر ہائٹ بڑھا لیتا ہے ایک روہ چٹ کر لیتا ہے اور اور یہاں سے اس کی ہائٹ کو کم کریں گے اور سیکنڈ والی روہ کی بڑھا دیں گے تاکہ یہاں پر نام آ جائے پوری اے بی سی پبلیک اسکول بولڈ کر لیتا ہے یہاں سے الائنس انٹر کر لیتا ہے ٹھیک ہے جی یہ کام ہو گیا اور یہ کام کرنے کا اس کو صحیح کر لیتا ہے یہاں سے اور آؤٹسائیڈ کور کرنے کے لیے اس کو سیلیک کریں گے اس کو سیلیک کرنے کے ساتھ ایک اور روہ انسٹ کر لیں گے ایک اور روہ انسٹ کرنے کے ساتھ یہاں سے بورڈر کے لیے ہم ایک روہ سیپریٹ کر رہے ہیں یہاں سے اتنا ایریا جو ہوگا یہ بورڈر کے لیے کور کریں گے ٹھیک ہے جی پہلے ہم کام کر لیتے تاکہ پھر اس کے بعد ہمیں پرابلم نہیں ہو پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیٹنگ کریں گے اس کی یہاں پہ آ جائے گا سکنیچر ٹھیک ہے جی یہاں پہ اس کو مرچ کر لیں گے یہ آ جائے گا ٹوٹل اس کو بھی سیلیک کریں گے یہاں سے ٹوٹل ویلیو میں یہاں پہ جو ہے وہ سم اگر آ جائے گا تو اس کو بھی سیلیک کرنا ہے آل بورڈر کرنا ہے آل بورڈر اس کو بھی آؤٹ سائڈ بورڈر اس کو بھی آؤٹ سائڈ بورڈر اب жو رینج ہم کہہ رہے تھے آؤٹ سائڈ ہمیں لائن بورڈر اپلائی کرنا ہے تو اس طرح س hotel کو سلیک کریں گے اور یہاں سے جاکر اس کو کر دیں گے آؤٹ سائڈ یا ٹھیک بورڈر ٹھیک ہے جی یہ ہوگیا cover اور یہاں سے اس کو ہم کر دیں گے لائن لائفٹ سینٹر اور اس میں سم لگا دیں گے تو سم میں اچھا ایک چیز اور اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں جیسے اس کے سپریشن میں جو ہے آپ تھوڑا سا بلینگ رکھنا چاہ رہے ہیں رو ہائیٹ انسٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے بلینگ یعنی بیچ میں شو جیسے سوفٹر کے باکس بنے ہوئے ہوتے ہیں سپریشن کے لیے اس طرح سے آپ ہر رو کو انسٹ کر کے سپریشن کے لیے اس طرح سے گیپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو گیپ لائن آ رہی ہے اس طرح سے آپ پہلے اس کو ڈراؤ کر لیں ساری ایک ایک لائن کو انسٹ جہاں جہاں آپ کو انسٹ کرانی ہے وہاں وہاں انسٹ کریں اس کو اور انسٹ کے ساتھ آپ اس کو یہاں سے سیلیک کریں نمبر کے پاس سے اور یہاں سے اس کو نو کلر کریں نو کلر کرنے کے بعد کسی بھی ایک رو ہائیٹ کو کم کر لیں ساری ایڈزیس ہو جائیں گی خطبہ ہو بن گیا ایک لک میں آجے گی آپ کے چیزی اب اس میں فارمولوں سے کام کرنا ہے ہمیں سب سے پہلے تو ریسیفٹ آئیڈی آ جائے گی کہ ریسیفٹ آئیڈی ونزیرو بانے جیسے ڈیٹ جو ہے وہ ٹوڈے کی اٹھا لیتے ہیں ٹوڈے آگئی انٹر بریکٹ کے لگو اس کا انٹرل شیفٹ سری اس طرح سے ڈیٹ فارمیٹ رکھ لیتے ہیں اس کو سینٹر کر لیتا ہے آلائن اس کے علاوہ سٹوڈن آئیڈی ہم لکھیں گے آئیڈی بیسے ٹھیک ہے جی جیسے ہم نے ون لکھا یہاں پہ تو اب ون ریکارڈ ہمیں ساری انفرمیشن یہاں پہ چاہیے اور یہاں پہ ٹوٹل آجائے ٹوٹل میں ہم آئیں گے ایکول ڈائریک ایڈمیشن کو پلس کریں گے منتلی پلس کریں گے ایکزیم پلس کریں گے ڈیوز پلس کریں گے آدھر تو ابھی فلا زیرو ہے کیونکہ کوئی بارمولہ ابھی ہم نے نہیں لگایا کہ فارمولے لگیں گے تو سب سے پہلے ڈیٹا اٹھانے کے لیے ہم فارمولہ لگا لیتے ہیں ڈیٹا اٹھانے یہ جو فارمیٹ اپنے بنایا ہے بھائی ٹھیک ہے جی اس فارمیٹ کو پڑا اٹھائیں گے کنٹرول سی کاپی اور یہاں پہ جائیں گے کنٹرول بی پیسٹ کنٹرول زیٹ پیسٹ یہاں سے کرنا ہے جو لائن ہماری ایڈجیس ہوئی بھی ہے کنٹرول بی پھر یہ اسے سب سے ایڈجیس ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہاں جائے گی یہاں پر سٹوڈنٹ کوپی اور یہ آ جائے گی سکول کوپی ٹھیک ہے جیسے ہم فارمیٹ دینا ہے اس کو بھی یہاں سے اٹھا لیں گے کنٹرول بی اور سٹوڈنٹ کوپی کی جگہ یہاں پہ ہم سکول کوپی پہ بھی اسی طرح کا فارمیٹ دے دیں گے انڈیکس میچ بھی یوز کر سکتے ہیں ویلوکپ بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگ رہا ہے وہ آپ فارمیلہ چوز کرنا ہے انڈیکس سے ٹکٹ لگائیں گے تو انڈیکس میں ہمیں ایرے دینا ہے ایرے کے اندر ہم شیٹ ٹو پہ جائیں گے سب سے پہلے تو آل کولم نیم کا سلیکٹ کریں گے کاما لگائیں گے رو نمبر رو نمبر کیلئے واپس شیٹ پن اور یہاں پہ جو فرسٹ آ رہا ہے اس کو سلیکٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد یہاں پر لیکن رو نمبر ہم ڈائریک یہاں نہیں دیں گے اس کے ساتھ ہم یوز کریں گے میچ اور میچ میں اس سیل کو ہم کہیں گے میچ کریں جس میں سٹوڈن ای ڈی لکھ رہے ہیں کاما کہاں سے میچ کریں لک اپ ویلیو میں آل اس کا نام کولم آ جائے گا پھر کاما یہاں سے ایکسٹ میچ ٹیپ دبا دیں گے اور دونوں میچ بریکٹ اور انڈیکس بریکٹ کی لوسٹ یہ فارمولا یہاں پہ یوز کریں گے انٹر فران آ گیا ون پہ ٹو پہ تاریک ہے ٹھری پہ احسان ہے یہاں سے آپ دیکھ لیا ہوں ٹھری پہ احسان ہے ٹھو پہ تاریک ہے لاس سکس کریں گے تو ساجد آپ کے اب جتنے سٹوڈنٹس ریکارڈ ہوں گے اب اس طرح سے لک اپ کر سکتے ہیں یہی فارمولا کافی پیس میں چلا سکتے ہیں اور یہاں سے جو ہے اس کی یہ ویلیو چینج کریں گے انڈیکس کی تو مرضی دوبارہ لبارہ لگانا ہے دوبارہ دوبارہ لگا سکتے ہیں یا ویلوک اپ کو یوز کرنا ہے تو ویلوک اپ سے بھی کر سکتا ہے فلال انڈیکس میچ لگایا تو یہی کاپی کر لیتے ہیں کنٹرول سی اور انٹر کریں گے اور نیکس فادر نیم پہ آئیں گے کنٹرول وی اور یہاں پر بی فور کی جگہ اب ہمیں چاہیے یہاں پہ فادر نیم تو یہاں شیٹ ٹو پہ جائیں گے جو فادر نیم کا کولا میں اس کو سلیک کر لیں گے تو ان کا فادر آ ج بلکل ٹھیک ہے ون فران کے یوسف ہے اب یہاں پہ ہم جائیں گے آئی ڈی چینج کریں گے ون فران فادر نیم یوسف ٹھیک ہے جی یہ مسئلہ لوگ ہے پھر پیسٹ کر لیتا ہے کنٹرول وی کاپی ایک دفعہ کیا ہوئے بار بار اس کو آپ کنٹرول وی سے پیسٹ کر سکتے ہیں کنٹرول سی کاپی اب ہمیں یہاں پہ کلاس چاہیے تو کلاس کا کولم کونسا ہے یہ آگیا اس کو اٹھالیں گے یہاں سے بس نرسری آگیا پھر منت میں کنٹرول وی پیسٹ منت کا ک کولم کونسا ہے یہاں سے جو انڈیکس آ رہا ہے اس کی جگہ آپ سیلاک کریں شیٹ ٹو پہ جائیں منت والا کولم سیلاک اینٹر اسی طرح بس آپ کو اب چینج کرنی پڑیں گی یہاں پر آ جائیں گے اب ایڈمیشن فیس کنٹرول وی اور ایڈمیشن فیس کے لیے یہاں پہ کولم جو ایڈمیشن فیس والا ہو اس کو سیلاک کریں گے پھر اینٹر پھر اس کے بعد منتلی فیسٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ کولم آپ کو منتلی والا سیلاک کرنا ہے بس یہ اس میں ایک دفعہ آپ کو چینجز کرنی ہے باقی خود باقی ریکارڈ آپ کا آتا رہے گا باقی ایزی ہے اور کچھ اس میں مشکل کام نہیں ہے جو ہے وہ میں ایگزیم فیس کا آ گیا اس کے بعد اب تھوڑا سا شاید مشکل آپ کو لگے گا ایمیش ایمیش کس طرح سے لوگ آپ کریں گے ابھی وہ میں بتاؤں گا آپ کو تو یہاں پر ہمارے پاس یہ آ گیا اس کو اب ہم ڈیوز والے کولم کو سیلاک کریں گے اور اس کے بعد آدھر والے کو ٹھیک ہے جی یہاں پہ جو انڈیکس آر ایس کی جگہ سیلاکٹ اور یہاں سے ہم جائیں گے آدھر تو یہ تو مسئلہ ہل ہوگی ہے ہمارا فیس کا اب جو بھی ہم وہاں پہ اپ ڈیٹ کریں گے تو اس کا ڈیٹا ہمیں سینٹر کے لیفٹ سینٹر پونڈ کو کم کرنا ہے کم کر لیں یہاں سے ٹھیک ہے جی اب جیسے یہاں پہ فران کا فرسٹ ریکارڈ آ رہا ہے اور اس کو اب ہم یہاں پہ کرتے ہیں ایڈمیشن فیس جو ہے وہ فائف انڈڈ کر دی ایکزم فیس جو ہے وہ تھری ہنڈڈ کر دی ڈیوز ٹو ہنڈڈ سے اور یہاں آدھر جو ہے فائف انڈڈ تو اب ان سب کا دیکھیں ٹوٹل ہمارے پاس آ جائے گا یہاں ٹھیک ہے جی اب آٹومیٹک اس کا لنک کرنے کے لیے یہاں پہ ریسی فٹ آئی ڈیو وغیرہ جو آ رہی ہے اس کو آپ کو یہ کرنا ہے یہاں سے اس کو کلک کر لیں بس ایکول لگائیں ایکول کے بعد جو سیل جو نام ہے اوپر جائے گے وہی سیلیک کر لیں سیم ایز ایٹس سیم ٹو سیم ساری چیزیں ہوئی آ جائیں گے انٹر ون اس کے بعد یہاں پر اب اس کو ایڈجیس کر لیں جیسے رو آئیٹ اوپر ایڈجیس ہوئی بھی ہے اسے بھی ایک کو کم کر لیں ایک یہ کولم ایک یہ ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے کسی بھی ایک کو کم کر لیں یہاں سے ایڈجیس ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب سٹوڈنٹ نیم میں آ جائیں گے سٹوڈنٹ نیم میں جو اوپر آ رہا ہے سٹوڈنٹ اس کو سیلیک کریں گے تو اس کی آٹومیٹک لنک بنتا رہے گا آپ کو ہر دفعہ الگ الگ فارمولا نہیں لگا نا اس کا لنک یہاں پہ اس طرح بنا ہے اب اوپر جو مین آپ سکول کاپی والی میں انٹری کریں گے اس کا خود با خود دیکھے لنک اس سے ہو جائے گا اس طرح سے ٹھیک ہے جی یہاں سے ایڈمیشن میں آئیں گے ایک وال ایڈمیشن کلک انٹر منت ایڈمیشن ہو گیا اس کے لئے انٹر کر دیں انٹر کے لئے منت میں آ جائیں گے منت والی میں ایک وال لگائیں گے منت والا سلیکٹ اس کے بعد ایڈمیشن والی میں آئیں گے ایڈمیشن والا سلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ ڈیوز والے میں ایک وال لگائیں گے ایک وال لگائیں گے آپ کو بس سلیکٹ کرنا ہے اور اسی طرح یہاں پہ ایڈر والے میں آئیں گے اور یہاں پہ ایڈر والا سلیکٹ ٹھیک ہے جی یہاں پہ ایک رو رہ گئی ہے وہ بھی رو انسٹ کر لیتے ہیں اور یہاں سے اس کو کم کر لیں گے ٹھیک ہے جی یہاں سے اس کا جو کلر آ رہا ہے اس کو نو کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہاں سے اس کو بھی انسٹ کریں گے کلر آ رہا کریں گے اور اس کو بھی ایڈجسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے جی اب آ جاتے ہیں پچھر کے لیے پچھر کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اب پچھر لگانے کے لیے جو اس ٹیپ میں بتا رہا ہوں گھوڑ سے دیکھئے گا اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے سکول ٹھیک ہے جی مین فارمولا ہے یہ اب اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے یہاں پر سیل پہ کلک کرنا ہے سیمپل اور فارمولا مینیو میں جائیں گے یہاں پر نیم مینیجر نیم مینیجر میں نیو نیو کے اندر یہاں پر کوئی بھی نام دے دیں پچھر ایمیج فوٹو میں پی پی کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ یہاں پر ریفرنس آ رہا ہے ریفرنس میں ہم جائیں گے انڈیکس بریکٹ اوپن اور یہاں پر پچھر ہماری شیٹ ٹو پر ہے تو شیٹ ٹو پر جائے گی جہاں سیل میں پچھر آ رہی ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے اس کے ساتھ ہم لگائیں گے میچ بریکٹ اوپن اب کیا میچ کرنا ہے میچ کیا کرنا ہے یہاں سے ہم جائیں گے شیٹ ون پر اور جو آئی ڈی یہاں پر انٹر ہو رہی ہے اس کو میچ کرنا ہے سائی ڈی سیل کلک کومک اس کا لکاپ اے رہے کیا ہوگا میچ تو اب شیٹ ٹو پر جائیں گے آل کولم لکاپ جس میں آئی ڈیس دی ہوئی ہیں یہ سارا کولم لکاپ ہو گیا کومک زیرو لگائیں گے ایکزٹ میچ میچ بریکٹ کلوز انڈیکس کلوز انٹر ٹھیک ہے جی یہ فنکشن پورا فارمولا یہاں لگے گا نیم مینجر میں اور یہاں پر اس کو میں نے پی پی سے ڈیفائن کیا ہوئے کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے اس شیٹ پر جانا ہے فرسٹ والا جو سائل آ رہا ہے اس شیٹ پر جا کے کنٹول سی کوپی کنٹول سی کوپی کریں گے شیٹ ون پر جائیں گے جہاں میں پیچر چاہیے اس سائل میں آئیں گے کلک کر کے رائٹ کلک کریں گے پیس سپیشل آپشن میں یہاں دیا ہے لنک پیچر اب دیکھیں یہاں پیچر آتا ہوں گے لیکن یہ ابھی آئی ڈی کے حساب سے جو یہ چینج نہیں ہوگی اگر میں ٹو کروں گا تو یہ ٹو نہیں آ رہا ڈیٹا تو چینج ہو رہا ہے پیچر چ اس لنک کی ہے اور یہاں کلک کرنے کے بعد اس کا جو ایڈریس ہیں یہاں ایک وال کے بعد اس کو آپ سیلیک کر کے جو آپ نے ڈیفائن کیا ہوگا آپ نے پی پی کیا تھا اپنے فورٹو ایمیج پچھا جو بھی نام دیا ہوگا اس کو لکھ کر انٹر کرنا ہے جیسی بس لکھ کر انٹر کریں گے اب آپ کو یہاں سٹوڈنٹس کا جو بھی نام ہے چینج کریں گے یہ ایمیج دیکھے چینج ہو جائے گی فور فائی جتنے سٹوڈنٹس ہیں آٹومیٹک ان کے فیز ہسٹری کا ریکارڈ اور ان کی ایمیج کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کی یہاں پر آ جائیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے جیے من کرنا ہم نے آگے اس طرح سے اب جیسے اس کا آ رہا ہے اسے ہمیں نیچے اس پچر اس میں بھی چاہیے سٹوڈنٹ کوپی میں ایمیج تو اس کو ہم کوپی کریں گے کوپی کرنے کے بعد یہاں پر آئیں گے سوالس سیکشن میں پیسٹ کر دیں گے سیمپل کنٹرول بھی ابھی فرسٹ ریکارڈ سیلیکٹ ہے یہاں پہ میں نے ٹو کرا یہ ایمیج آگئی نیچے ٹو میں بھی ایمیج آنی چاہیے ٹھیک ہے جی اسی طرح اب یہ پوری کمپلیٹ ایزو ریجیک چیزیں میں نے بتا دیں اس میں جو جو چیزیں یوز ہونی تھی پچر کے ساتھ سارے ریکارڈز کی جو انٹری آپ کریں گے اب مین شیٹ ٹو پہ ایڈٹ کرتے رہیں گے یہاں سارے ریکارڈ میں آتا رہے گا ادھر سے پھر آپ پیرنٹس کو کوپی دینے کے لیے پرینڈ میں جائیں گے یہاں سے آپ ایزلی پرینڈ آؤٹ کر سکتے ہیں پیسٹ ایٹم میں اس کو سینٹر وغیرہ کرنا ہے مارجن میں اوریزنٹل ورٹیکل کا چیک لگا دیں یہ آپ کی دونوں کوپیس پر جائیں گی ٹھیک ہے جی تو امید کرتا ہوں ویڈیو آج کے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسی طرح بھرپور لائکس بھی آنے چاہیے اس ویڈیو کو رسپونس کریں اسی طرح سے دوستوں کے ساتھ بھی سوشل میڈیا پر شیئر کریں زیادہ سے زیادہ جو فض دیکھنے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کے والے سے کوئی بات لا مجھ میں نہیں آئے تو ویڈیو کی دسکرپشن میں کمنٹ میں پوچھ سکتے اپنا کیا لیکن دماؤ میں آدھ کے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شاہد اسلام کو اجازت دیجے اللہ حافظ